بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتی ہوں دوستو آپ سبھی خیریت سے ہوں گے تیسٹی ریسپی بائی تابی کی طرف سے آپ سبھی کے لیے ڈیروں دعائیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبالی جگہ اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی ساتھی ساتھ لائک کریں شیئر کریں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی دلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ کیریمل پاپکورن کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں میں نے پاپکورن کی ریسپی شیئر کی تھی تو میرے پر کومنٹ آئے کیریمل پاپکورن کے لیے اس کے لیے میں نے یہاں پر لے لی ہے شکر آپ چاہیں تو چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں پاپکورن کی ریسپی میں شیئر کر چکی ہوں لنک دیٹوں گی میں وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں لیا ہے دیسی گھی آپ اس کی جگہ بٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں چاہیے دو چھوٹکی سوڈا ویکنگ سوڈا ہوتا ہے میٹھا سوڈا بھی بولتے ہیں وہ اور ہم نے لیا ہے چار سے پانچ کترے وینیلا ایسنس سب سے پہلے ہم پین میں ڈال دیں گے شکر اور اسے ہلکی آنچ پر ہم نے چمچ چلاتے ہوئے روز کر لینا ہے اور اس میں پانی وغیرہ آپ کچھ بھی شامل لیں کریں گے تھوڑی دیر بعد جیسے ہی شکر میلٹ ہونا سٹارٹ ہوگی یا چینی میلٹ ہونا سٹارٹ ہوگی تو اپنے آپ یہ کیریول بننا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں شکر جو ہے وہ ہماری ڈیزولف ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے جو لمز رہ گئے ہیں انہیں بھی چمچ چلاتے ہوئے ہم ڈیزولف کر لیں گے آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے فلیم جو ہے وہ آپ نے لو رکھنی ہے کیونکہ کیریمل آپ بناتے ہیں جب بھی تو اسے ایک ایوریج آپ ہیٹ پر رکھتے ہیں ورنہ وہ زیادہ کیریملائز ہو جائے تو کڑوے کی طرف ٹیسٹ اس کا چلا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شکر اچھے سے ڈیزولف ہو چکی ہے اور جب آپ چینی سے کیریمل بنائیں گے اس کا بھی اسی طرح براؤن کلر ہو جائے گا تو آپ اس میں ڈال دیں گے گھی یا بٹر اور ساتھی ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بیکنگ سوڈا اور بنیلا ایسنس اور فوراں اسے حل کر لیں گے جیسے ہی بٹر ہمارا یا دیسی گھی ہمارا یا گھی ہمارا میلٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں پہلے تو کلر ڈارک تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کلر ڈائٹ ہو گیا اس کا بیکنگ سوڈا ڈالنے کی وجہ سے ایک تو یہ فلوفی ہو جاتا ہے اور اس کا کلر بھی لائٹ ہو جاتا ہے اچھا چولا ہم بند نہیں کریں گے کیونکہ اگر چولا ہم بند کریں گے کیریمل جو ہے وہ فوراں تھنڈا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے پاپکورنز کو اچھے سے نہیں لگے گا فلیم ہم نے لو رکھنی ہے پاپکورنز ڈال کر ہم اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اور جیسے ہی پاپکورنز میں کاریمل اچھے سے مکس ہو جائے گا ہم چولا بن کر دیں گے آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ کاریمل پاپکورنز جو ہے وہ بزار سے بہت زیادہ مہنگے ملتے ہیں اور ڈائیٹ والے بھی اسے کبھی کبھی کھا سکتے ہیں اس لئے میں نے اس کے نشکر اور دیسگی کے استعمال کیا ہے اور جیسے ہی اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو ہم اسے پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کر دیں گے اور ان کے تھنڈے ہونے کا انتظار کریں گے جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو ہم انہیں ہاتھوں کی مدد سے علید علیدہ کر دیں گے دیکھیں میں نے اسے پلیٹ میں ڈال لیا ہے اور ابھی یہ گرم تھے تو میں ان کے تھنڈے ہونے کا انتظار کر لوں گی اس کے بعد میں انہیں علیدہ کر لوں گی ہاتھوں کے مدد سے اور آپ چاہیں تو ہاف کیرمل اور ہاف سالٹی پاپ کارن بھی اس طرح بنا کے بھی آپ سرف کر سکتے ہیں ان کا بھی ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا لگتا ہے اور آپ چاہیں تو کم میٹھر رکھ کے صرف کیرمل والے بھی بنا سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتایا کریں اگر آپ کو کوئی ریسپی دیکھنے کی خواہش ہے تو میں کوشش کروں گی آپ کی فرمائش میں بھی پورا عمل کیا جائے ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ